بہت آلی شان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا میں اللہ کی تقدیر پر آسی اس نے اسی کا تھا اس نے لے لیا بھائیو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو اپس کی لڑائیاں چھوڑ دو اپس کے جگڑے چھوڑ دو اپس کی نفرتیں چھوڑ دو مرنے والے سے پوچھو کہ نفرت کا کیا فائدہ ہے جگڑوں کا کیا فائدہ ہے معاف کرنا سیکھو معافی مانگنا سیکھو معاف کرنا سیکھو معافی مانگنا سیکھو پانچ نمازیں ہیں کوتائی نہ ہو سال کے بعد روزے آتے ہیں بیمار ہو تو اللہ کیا کہتا چھوڑ دو حج اور زکاة پیسے والوں پر ہے تو ٹوٹل ایمان کے بعد دو باتیں ہیں ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے اور اس کے بعد ایک حدیث میں سنا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں میرے نبی نے فرمایا چار باتیں سیکھ لو مجھ سے چار اب پانچویں بھی نہیں پانچویں بھی نہیں چار ہم اٹھائیں کر کے کہ چار باتیں مجھ سے سیکھ لو تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولنا ہمیشہ سچ بولنا آج نیت کرتے ہو حفظ و امانت کسی کو دھوکہ نہ دینا کسی کے ساتھ دونمری نہ کرنا کسی کو اپنے مفاد اور پیسے کے لیے اپنے منصب کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا تیسری بات حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے رکھنا گالی غیب الزام تراشیاں جھگڑے یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ اور چوتھی بات فرمایا عفتن فی تعمتن رزق حلال کماؤ اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے آج کے بعد نماز پکی کرنی ہے اور سچ بولنا ہے اور کسی کو دھوکا نہیں دینا اور اپنے اخلاق اچھے کرنا ہے کسی کو گالی نہیں دینی کسی کو بیزت نہیں کرنا اور رزق حلال کمانا ہے تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے دنیا بھی تمہاری ہے آخر بھی تمہاری ہے آؤ ہم اپنے بیٹے کو رخصت کریں